ہکسچ سوشل میڈیا پر دیکھئے ایک اور سپیشل ریپورٹ چک مموری کی نوجوان سماجی شخصیت چودری وسیم سجاد صاحب موجود ہیں چودری وسیم سجاد صاحب کا شمار چک مموری کی ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جو چک مموری کے عوامی مسائل حل کروانے میں امیشہ پیش پیش رہتے ہیں بلکہ اپنے گاؤں چک مموری کے بہت سے سماجی کام اپنے بائیوں کے ساتھ مل کر اپنی جیب سے بھی کروائے ہیں میں ابھی مائیک چودری وسیم سجاد صاحب کے حوالے کرتا ہوں یہ ہمارے حق سچ یوٹیوب چینل پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جی چودری وسیم سجاد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں بہت شکر گزارا ہوں کہ ان صاحب دا حق سچ چینل دا جڑے اتحانوں ملنا آئے نہیں اور ساڑے مسائل سننا آئے نہیں جس طرح انہوں نے پہلے اخبار اچھی طریقے نہ چلائی ہے میں امید کرنا کہ ساڑے مسائل دے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل دے بہت اچھے طریقے نہ ساڑے مسائل ہو جاگر کرن دے انہوں نے شکر گزارا ہوں کہ جڑے ساڑے مسائل سن دے نے اور انہوں نے انہوں نے مائنیہ تک کچھ آن دے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ سیوئی نہ نارت آمن کرن گے ساڑے نارت آمن کرن دے اج جڑے پینڈے ساڑے مسائل ہیں انہوں نے اسے انہوں نے بسکس کرن گے سارے بندیاں پتہ لگے گئے انشاءاللہ تو بہت شکریہ ہکیم صاحب تسی تشریف لائے ہو انشاءاللہ ساڑے بھی نماز دے اگنہ زیادہ اچھے کام کرو تینکیو اس وقت ہم چک مموری کے جنازے گاہ کے پاس کھڑے ہیں چک مموری کے لوگوں کو جیسے ہی پتا چلا ہے کہ ہمارے گاؤں میں حق ساچ یوٹیوب چینل کی ٹیم وزٹ کرنے آئی ہے تو کافی لوگ ہمارے چینل کے ذریعے اپنے گاؤں کے عوامی مسائل اور بابی اختیار تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں ان میں سید تنویر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں سید تنویر حسین شاہ صاحب ان تمام افراد کی نمندگی کرتے ہوئے ہمارے حق ساچ یوٹیوب چینل پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے میں مائے کبھی شاہ صاحب کے عوالے کرتا ہوں جی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستان دیکھنے سننے ہیں میری طرف ہوں السلام علیکم میں سب تھی پہلا شکر بزار ہوں اس چینل دا جنہ نے ساٹھے تک پہنچے نے تے ساٹھے مسائل سننے دی انہیں نے کوشش کی تیہ دے حال کرنے دا مالک خالق قمت نوں دے عجر دے ساٹھے تک جناب جلی جتنی ہمیں قمتوں آئیے نے نا محبت لے کہ ہم دینے ہمیں جسے ووٹ لےنا ہوں دا اسے ورے ساٹھے دالنا گزرے جیڑے نوں نے یہ فاتحہ کھنے اے ساٹھا جنازے گا ساٹھے اپنی مدد تید جناب لمڑدار صاحب فرخ باس سجاد نظیم چودری صاحب سارے پاہی نے باقی پینڈڑے جڑے باہو جہات نے انہیں دے تاون آلے اسی تیار کیتا ہے انہیں ساٹھے کو لے بھیجلی لوان دی اسی یہت نی میک میں لے انو اسی ایس تی پہلے کو زہار دفات انہیں ترلہ کر رہے ہیں درگاستان دے رہے ہیں دے پیسے ہی منگ دینے ساٹھے کو انہیں کوئی کہاں دے چار پانچ خمبے لگ دینے ساٹھے گریب آدمی ہیں دی کوئی سنیند نہیں جا ساٹھا راتی مار جا دے ساٹھے دیوے تھلے لے آگے جنازہ پڑھانا پہن دے جناب میر بانی کار کے جے کو ساٹھے کوک فریاد سن دے تی اے آلکہ ڈڈڈڈ اسی بہت ساٹھے اے کبرستان دی چار دواری ہے ایسی اپنی مدد آپ دے تید کھڑی کی تھی ہے فہمینے دے تے اتنے آپ سران دے فوٹوکراف اور آنگے لے گے ٹور جاندے نے تکتیاں لاندے پھر دے نے اگلے ڈنگا تھا ایک تکتی چوک کپران سٹھی ہے ایسی دے اپنے پیسے لائے نہیں تے تُسی ماں میں گھاں پاچ پاچ ہم دے ہو دیتے اپسر بڑھ دے پھر دے ہو اے مسجد ساٹھے کھڑے ہیں ایک شریف آدمی نے اپنی طرف زمین انات کیتی ہے اے دے وادے سانوں میٹر نہیں مو یا کاری واپڈا تک وہ ساٹھی سی ید کیے اسی بہت ساٹھے لوگ دو سکول نے پریمبری وہ نے جو گورنمنٹ دی تیچر ہی نہیں ایک سکول مجھا بننی یا نیا تھا صرف اتھے تیچر نہ انڈ دی با جاتی کوئی سکول دیتے مہارز نیڑی کڑی کارگے نے میر مانیو کارگے سانوں کی تفت دے رہی ہے کمت کالنو ایم این ساپنے پھر آمنے سانوں بڑے پروٹوکول دے ساڑے چودری بھی ساڑا ساکھ اٹھ دے نے اوہ یا ننو ووٹ دے دیو اوہ یا ننو دے دیو کی کری یہ مجبورہ رہنے لوگ بارال میر مانی کرو اے چینل پلاوے اے ننے ساڑی کارو بجلیلواد جنادے کارچ مسجدی چی کوئی زہن ہو جائے کوئی بندہ نماز پاڑ لیندہ چاننے کوئی واہی نہیں ساڑی دے کوئی سنو دے ہی نہیں اوہ یا سڑ دے نے جائیے چاہ بھی نہیں سا نو پیان دے کوئی اکی کلوو لیندے چمچہ ہی نہیں سا نو میلن دے افتران دے اسیتھے کی کرنے جناب سار جی اے پرلا کبرزان میں کو چپٹ دے نال اوہ دی اک پاسے چار دوار ایک پاسے آئی کوئی نہیں اگلے ننگ بھی ہوتھے آئے ساڑے ہمینے ساہب دے جی اکنے بنو آئی ہے اے تاریڑ ساہب نے مہینہ ہی جی اے ایسی آب ہی بنو آ لی جی اے سو سو پنچہ پنچہ کٹھا کار کے سار جی اسی لارے ہیں کوئی آیا ساڑ دیوہ تے اے بھوٹا نو تے کمز روز آدی ایسی انہیں دے رہے ہیں انہیں دے رہے ہیں چیز کی میں وضاعت کرتا چلوں اس گاؤں کے لوگوں کے لیے کوئی سرکاری اسپتال تو دور کی بات ہے کوئی سرکاری ڈسپینسری بھی نہیں ہے اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو ان لوگوں کو مریض کے علاج کے لیے اپنے مریض کو کسی دوسرے گاؤں یا شہر لے کر جانا پڑتا ہے ہماری دسٹرک ہیلتھ حفیصر منڈی باہدین سے گزارش ہے اس گاؤں کے لیے فوری ایک سرکاری ڈسپینسری کا اتمام بھی کیا جائے تاکہ چک مموری کے لوگوں کو بھی پنجاب کے محکمہ ہیلتھ سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے حق سچ نیوز چینل حق سچ سوشل میڈیا حق سچ نیوز چینل